موسیقی لیکن بعض کوئی ایسے معاملات بھی ہیں جن میں قانون کو توڑا جائے تو وہ جائز سمجھا جائے یہ بھی والی بات مجھے کریکٹ کرے گا کہ مثلاً بعض اوقات کوئی جھوٹ بہتری کے لیے ہوتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قانون توڑے بہتری کے لیے دیکھئے بات یہ ہے کہ بعض صورتوں میں اگر کوئی شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم مجرم ہے اس کے پاس قانون کو وائلیٹ کرنے کا ایک ایکسکیوز تھا جس کی وجہ سے قانون کو نافذ کرنے والوں کو اس کو اس کے لیے کنسیشن دینا چاہیے لینینٹ ہونا چاہیے لیکن آپ یہ کہیں کہ قانون کی خلاف ورزی جسٹیفائبل بھی ہے تو یہ وہ چوڑ دروازہ ہے کہ جس کو آپ ایک مرتبہ کھولیں گے تو پھر آپ اس کو بند نہیں کر سکتے یقیناً یہ بات اپنی جگہ پر بالکل تیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قانون کی خلاف ورزی کرنے کے لیے یہ چیز جسٹیفائبل ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر آمادہ کرے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اس کے نتیجے میں خالق کی نافرمانی ہو لیکن ہمارے ملک میں بالعموم جو قانون بنتا ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے دین کے احکام اور شریعت کی خلاف ورزی پر کوئی قانون نہ بنائیں آپ کا پوائنٹ فیو سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ کا اگر پوائنٹ فیو ڈیفرنٹ ہے تو آپ اپنی بات کو بیان کریں لیکن آپ کو اس قانون کو ماننا پڑے گا کہ جو قانون مسلمانوں نے مل کر پارلیمنٹ میں بنایا ہے اپنی مسئلہتوں کو اور دین کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ایکسیپٹ فور دفیکٹ کہ کوئی شخص بہت مجبور ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے تو تب بھی وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن بہرحال اس کی غلطی نسبتاً کم تر ہے اس کو قانون کچھ الاؤنس دے گا اگلی سوال کی جانب میرا نام نیرگی نفضل ہے میں آپ سے یہ کوئیسن کرنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی پولیس کا سسٹم نہیں تھا تو یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے تو یہ بدت نہیں ہے دیکھیں بدت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عبادات کے معاملے میں کوئی چیز بتائی اور ہم اس میں کوئی اضافہ کر دیں ظاہر ہے کہ عبادت وہی چیز ہے اللہ اور بندے کا تعلق وہ چیز ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اللہ نے ہم کو کوئی اور ذریعہ نہیں بتایا تو ہم پابند ہیں کہ جو اللہ اپنے وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کی رہنمائی میں ہمیں سکھاتا ہے ہم صرف اسی کو فالو کریں کوئی نئی چیز ایجاد نہ کریں البتہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے کیا کیا طریقے ہیں جو اس کی امپلیمنٹیشن کو زیادہ افیکٹیو محصر بناتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس میں انسانی عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے میں اور آپ آج گفتو کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور یہ قطن بدت نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی دیوئی اس عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں ہم کو محصر آئی ہیں یہی معاملہ پولیس کا بھی ہے پولیس فورس اس مقصد کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے قانون کی امپلیمنٹیشن کو ممکن بنایا جائے قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے ایک گروہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف مائل کرے تو پولیس کا محکمہ اگر وہ ڈھنگ سے فنکشن کرے تو اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اسی پرپس اس کو سرپ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر پولیس کے اہلکار اپنی ذمہ داری کو غلط طریقے سے نبھا رہے ہیں اور وہ زیادتی کر رہے ہیں تو اس زیادتی پر کرٹیسزم کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ ہم دعویٰ کریں کہ یہ بیدت ہے اگلی سوال کی جانے میرا نام محمد عادل ہے اور میرا کوشن یہ ہے کہ اگر قانون بنانے والے ہی قانون کو توڑ دیں تو اس کا کیا حال ہے پرخواست ہمارے یہاں تو بہت بہت ایسے مثال ہیں اور بہت ساری جو قانون کو بنا بھی رہے اور جو قانون کی رکھوالی ہیں اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ قانون توڑ رہے ہیں اس میں عام انسان تو سیدھی سی بات جیسے عادل نے کہا اس کا تو نیشنل ریاکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون بنا رہے ہیں آپ خود قانون شکن ہیں تو پھر مجھ پہ کس بات پہ آپ زور ڈال دیں جی اس کا ظاہر ہے کہ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بڑے کر رہے ہیں تو چھوٹے بھی ایسا کرنا شروع کر دیں اور آئیں اس ملک کو کہ جس کو ابھی کچھ اور سو سال میسر تھے اس کو دس سال میں ہی ختم کر دیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہ ہم اس ملک کو ختم ہونے دیں گے اور نہ ہم ان لیڈرز کو مزید آگے بڑھنے دیں گے ہم ان کو کرٹیسائز کریں گے جب الیکشنز آئیں گے ہم ان کو الیکٹ نہیں کریں گے ہمیں جو موقع بھی ملے گا ان تک اپنی بات پہنچانے کا ہم ان تک بات پہنچائیں گے اور سب سے بڑا رد عمل سب سے بڑا پروٹیسٹ ہم یہ کریں گے کہ اگر ہمارے یہ بڑے یہ لوگ کے جو لیڈرز ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ہم ان کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں گے کہ اصل میں اس ملک میں جینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم قانون کا احترام کریں ناؤر صاحب لیکن وہی قانون شکن اگر سسٹم اتنا انکلکیٹ ہو گیا ہو اور مایوسی بعض وقت ایک راشنل بیس بھی رکھ سکتی ہے وہ اس طرح کہ آپ اپنے الیکشن کی باتیں میں یہاں سے ایک مثال لیتا ہوں کہ جو الیکشن جیتے گا وہی پھر پارلیمنٹ میں آگا وہ پیشک صوبے کی ہو یا ناشنل ہو جو بھی ہو اب اس میں جو سب سے زیادہ رگنگ کروائے گا یا سب سے زیادہ پیسے لیوائے گا یا سب سے زیادہ انفلونس کر سکے گا بعض وقت تاثب سے جس حال میں بھی قانون شکن اس لحاظ سے ہو وہ پھر جیتے گا الیکشن تو مایوسی بعض وقت اس ریشنل پوائنٹیوی سے بھی تو آتی کہ بھئی یہاں کا وہی والا سوال جو ہرے کہتے ہیں یہاں کا سسٹم ہی خراب ہے تو اس میں بعض وقت ہم قانون سے یا تو مایوس ہو کے بالکل ہٹ جاتے ہیں یا پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں دیکھیں عمیر صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان یہ تیہ کرے کہ یہ زندگی تھوڑی سی جو موت سے پہلے پہلے میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کا میرے لیے امتحان ہے مجھے اس میں بہترین پرفارمنس دکھانی ہے کسی غلط لیڈر کی وجہ سے میں اپنی آخرت کھوٹی کر دوں اس سے زیادہ احمقانہ کوئی بات نہیں ہو سکتی مجھے یہ دیوریشن اختیار کرنی ہے اپنی بہترین پرفارمنس دکھانے کے لیے اور وہ پرفارمنس میں ایسے دکھا سکتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے احکام اور اس معاشرے میں جو قانون بنائے گئے ہیں ان کی پابندی کروں لوگوں کو صحیح بات بتاؤں اور اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنے دائرہ اختیار میں لوگوں کی اصلاح کروں یہی سب سے صحیح طریقہ ہے اس کے علاوہ جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے وہ غلط ہے تباہی کی طرف لے جانے والا ہے مایوس کرنے والا ہے عادل کے سوال کے جواب میں بھی یہی آتا ہے کہ جو خود قانون بنا رہے ہیں وہ خود قانون کی خلاف ورزی مت کریں یہ اگلے سوال کی جانتے ہیں اسلام کم میرا نام اکر اکبال ہے میرا آپ سے کوئسٹین یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں قانون شکنی کی مجودہ حالت ہے اس میں ہمارے جو عوام کی تربیت کی ضرورت ہے یا سسٹم کی خوابی کی وجہ سے یہ ہے دیکھیں جو سسٹم ہے وہ بھی انسان بناتے ہیں اور تربیت بھی انسان کرتے ہیں اور تربیت انسانوں ہی کی ہوتی ہے سو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو الگ الگ کمپارٹمنٹ میں ڈیوائیڈ نہ کریں بلکہ یہ تیہ کریں کہ ہم نے انسانوں کی اصلاح کرنی ہے اپنی اصلاح کرنی ہے جب ہمارے انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی ہمارے ملک کے رہنے والوں کی آپ یقین جانیے کہ سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کہ سسٹم کہیں اور سے نہیں آتا انسان ہی اس سسٹم کو بناتے ہیں اسی سسٹم کو چلاتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنی اصلاح کرنی ہے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے آپ یقین جانیے میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنا کام کرنا ہے اس لیے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے نتیجے میں آپ اللہ کیا سرخرو ہوں گے اللہ جب چاہے گا کہ اس قوم کے اندر اصلاح ہو جائے اور وہ اس لیے چاہے گا کہ بہت سے لوگ اس کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو گئے ہیں تو وہ بدل دے گا تو آپ وہ کام کرے گی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ برے حالات ہوں یا اچھے حالات ہوں آپ کو ہر حال میں کرنا ہے باقی وہ کام کے جو اللہ کو کرنا ہے آپ یقین جانیے کہ جب اس کا وقت آ جائے گا وہ کر دے گا اور میرے خواہد سے اگر مشکل حالات میں کر رہے ہیں تو وہ تو خیر اور بھی ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہے اس کی ویلیو بھی زیادہ ہے بلکل یہاں ایک چھوٹی سے ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آخری سوال سوالات کی طرف جائیں گے اور پھر کنکلوجن ڈاکٹر صاحب سے ضرور چاہیں گے کہیں نہ جائیں گے